بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے خوفناک اور پرسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی سنتے ہیں بچپن اور زمانہ طالب علمی سے ہی میں ایک سیر کرنے والا انسان ہوں آوارہ گردی گھومنا پھرنا سیر سپاٹا میری فطرت میں شامل ہے ہوتا یوں جیسے ہی کالٹ سے گرمی کی چھوٹیاں ہوتی اگلے ہی دن میں بیک کندے پر لٹکائے کسی نہ کسی علاقے کی سیاحت کے لیے نکل پڑتا سفر مجھے ہمیشہ ٹرین کا اچھا لگتا تھا میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی کئی جگہوں پر جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا کچھ ٹیسٹ انٹرویو دے چکا تھا مگر کہیں سے سیلیکشن کی کال نہیں آئی تھی ایک دن مجھے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیسٹ اور انٹرویو کی کال آئی جو شہر میں ٹیسٹ انٹرویو ہونا تھا وہ ہمارے شہر سے کافی دور تھا اٹھارہ بیس گھنٹے کا سفر تھا تحریری امتحان کی تاریخ بیس تھی مگر میں نے پانچ دن پہلے پندرہ تاریخ کو رختے سفر باندھا اور اپنے ضروری سمان اور تمام کاغذات ڈگریز وغیرہ کو ایک بیگ میں ڈالا اور ٹرین میں بیٹھ گیا ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف رما داما تھی سخت گرمی کا موسم تھا ٹرین ساری رات چلتی رہی تقریباً صبح چار بچے کے قریب ٹرین ایک چھٹکے سے رک گئی ٹرین کے رکتے ہی پنکھے لائٹے بند ہو گئیں کچھ دیر بار گرمی کی وجہ سے سوئے ہوئے مسافر جاگنا شروع ہو گئے اور آپس میں چیم اگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ٹرین کیوں رک گئی ہے آہستہ آہستہ کچھ مسافر ٹرین سے نیچے اترنے لگے تو ان کے ساتھ میں بھی نیچے اتر آیا ٹرین آبادی سے ہٹ کر ایک کھلے میدان میں کھڑی تھی دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی کھیت تھے پیڑوں کے کتارے اور دائیں طرف تھوڑا سا آگے گھنا جنگل تھا ٹرین کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ انجن کے الیکٹریکل نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ٹرین کا انجن لائٹس اور تمام پنکھے بند ہو گئے ہیں اور اگلے سٹیشن سے کوئی انجن آئے گا تب وہ ٹرین کو لے کر جائے گا اور نئے انجن کے آنے میں کم از کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگیں گے اب اتفاق سے مجھے بھوک لگ رہی تھی اور سگرٹ کی بھی شدید طلب تھی کیونکہ سگرٹ بھی ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ دوسرا انجن آنے تک اردگرٹ کوئی آبادی تلاش کرتا ہوں جہاں سے کچھ کھانے کو اور سگرٹ مل جائے گا چنانچہ میں اکیلا ایک چانی پیدل چل پڑا تقریب بنادہ گھنٹہ چلتا رہا مگر دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور تک کوئی آبادی کے آثار نہ تھے صبح ہونا شروع ہو گئی تھی پھر میں ریلوے لائن کے ساتھ ہی واپس چل پڑا ابھی تھوڑا دور ہی آگے آیا تھا کہ میں یکتم تھٹک کر رک گیا دیکھا کہ ریلوے لائن کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی کی لاش دو ٹکڑے پڑی ہوئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس کے اوپر سے ٹرین گزری ہے اس کے کٹے ہوئے جسم سے تازہ خون بے رہا تھا اس کے مردہ چہرے پر تکلیف اور شدید کرب کے آثار نمائی تھے میں چند منٹ غور سے لاش کے پاس کھڑا دیکھتا رہا پھر میں نے وہاں سے دور لگا دی کہ کہیں کسی مسئیبت میں نہ فس جاؤں میں تیز تیز دورتا رہا پسینے سے شرابور تھا جس جگہ ٹرین کھڑی ہوئی تھی واپس وہاں پہنچا تو ٹرین نہ تھی تو ٹرین یقیناً اگلی سٹیشن پر جا چکی تھی میرا بیک بھی اسی میں رہ گیا تھا ایک تو میں اس لڑکی کی کٹی لاش دیکھ کر بدحواس ہو چکا تھا دوسرا ٹرین بھی جا چکی تھی اور تیسرا یہ کہ میرا بیک بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا اب پتہ نہیں وہ مجھے ملتا بھی یا نہیں چوتھا یہ کہ بھوک اور گرمی سے نڈھال تھا چنانچہ میں بوجل قدموں سے ریلوے لائن پر آگے کی طرف چلتا رہا کوئی دو گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد بلاخر ایک ریلوے سٹیشن کے اثار نظر آئے پلیٹ فارم پر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے کولر سے پانی پیا اور پھر کھانے پینے والے سٹال ٹھیلے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا دیکھا کہ پلیٹ فارم پر بنے ایک بینچ پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کی لاش دو ٹکڑوں میں کٹی ریلوے لائن پر دیکھ کر آیا تھا اب وہی زندہ حالت میں بینچ پر بیٹھی تھی مجھ پر خوف سے ہلکی سی کپ کپی تاری ہو گئی میں حیرت سے سوچوں میں گم تھا اتنے میں ایک پسنجر ٹرین آ کر رکی اور وہ لڑکی جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی جلدی سے اس ٹرین میں سوار ہو جاؤ یہ صرف پندرہ سے بیس سیکنڈ یہاں رکتی ہے تمہاری جو ٹرین چھوٹ گئی تھی وہ اگلے سٹیشن پر کھڑی ہے میں جیسے ہی ٹرین میں سوار ہوا وہ چل پڑی اور میں نڈھال ہو کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا بیس منٹ کے بعد وہ ٹرین اگلے سٹیشن پر پہنچی تو میں نیچے اتر گیا اور دیکھا وہ ٹرین جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی دوسرے پلیٹ فارم پر ریوانگی کے لیے تیار تھی میں دوڑ کر ریلوے کراسنگ پل کے ذریعے دوسرے پلیٹ فارم پر پہنچا تو وہ ٹرین چل پڑی میں بھاگ کر بڑی مشکل سے اس کے آخری ڈبے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھکن اور بھوگ سے میں بے حال تھا تو ایک خالی برتھ پر لیٹ گیا تھوڑی ہی دیر بعد گہری نین میں چلا گیا تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو پتا چلا یہ تو وہی ریلوے سٹیشن ہے جہاں مجھے آنا تھا یہی وہ شہر تھا جہاں میرا انٹرویو تھا میں ہڑ بڑا کر اٹھا برتھ سے نیچے اتر کر نیچے آیا تو گاڑی بیس منٹ کے سٹاپ کے بعد چلنے لگی میں جلدی سے گاڑی سے جیسے ہی اترا وہ چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی میں سخت پریشانی کے عالم میں وہی پر کھڑا تھا کیونکہ میرا بیگ تو ٹرین میں ہی چلا گیا تھا میرے بیگ میں کپڑے ضروری سامان میری تمام تعلیمی اصناد اور ٹیسٹ انٹرویو لیٹر اسی میں تھا میں آہستہ آہستہ آگے بھڑنے لگا تو ایک بار پھر سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا دیکھا تو سامنے بینچ پر وہی لڑکی بیٹھی تھی اور میرا بیگ اس کے پاس تھا وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بولا رہی تھی جبکہ مجھ پر خوف کی ایک کیفیت تاری تھی میں یہ اکٹک حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جب اس نے مجھے دوبارہ اشارے کے ساتھ میرا نام لے کر پکارا تو میں مزید حیران رہ گیا اور پھر دل بڑھا کر کے اس کے پاس چلا گیا اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا جیسے ہی میں بینچ پر بیٹھا تو اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگی ساجد صاحب یہ رہا آپ کا بیگ اچھی طرح چیک کر لیں اس میں کوئی چیز کم تو نہیں تو میں نے جواب دیا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہر چیز پوری ہوگی پھر لڑکی نے کہا ساجد صاحب میں آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتی ہوں اب میرے حواظ کچھ بحال ہو چکے تھے جب میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو وہ انتہائی حسین و جمیل تھی اس کا حسن آکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو تم میرا نام کیسے جانتی ہو وہ بولی آپ خبرائیں مت آپ کو سب سوالوں کے جواب ملیں گے اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا میں نے کہا ایک اجنبی شہر میں میں ایک انجان لڑکی کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں تو وہ کہنے لگی آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں دراصل مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں کیسی مدد تم کھل کر بتاؤ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر کیوں لے جانا چاہتی ہو تو اس نے مسکرا کر کہا کہا نہ آپ کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے بس اب میرے ساتھ چلیں میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور کہا چلو آؤ میں نے اپنا بیک کندے پر لٹکایا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ریلوے سٹیشن سے باہر آ کر ہم ایک رکشے میں بیٹھ گئے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد رکشہ ایک مکان کے آگے رک گیا لڑکی نے رکشہ ڈرائیور کو کرایا دیا اور وہ چلا گیا پھر اس نے ڈور بیل بجائی تو فوراں ہی دروازہ خود با خود کھل گیا ہم گھر کے اندر داخل ہوئے ایک کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنا بیک رکھا تو وہ کہنے لگی ساجد صاحب اپنا ہاتھ ہو کر چینج کریں میں تب تک آپ کے کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں میں اس کی ان پرسرار سرگرمیوں سے کچھ کچھ پریشان سا ہوا تھا پھر میں نے اپنے بیک سے تولیا اور شلوار کمی سوٹ نکالا باتروم کی طرف چلا گیا جب نہا کر فریش ہو کر کمرے میں آیا تو میز پر کھانا اور چائے پڑی تھی میں نے کھانا کھایا چائے پی لی تو لڑکی نے مجھے میرے برینڈ کا سگرٹ پیکٹ دیا میں حیرت میں ڈوب کر کسی ٹرانس کسی کیفیت میں سگرٹ پینے لگا کچھ تیر کے بعد لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ساجد صاحب اب آپ کو میں اپنا مکمل تعرف کرواتی ہوں میرا نام کلسوم ہے میں ایک یتیم لڑکی ہوں ابو جان بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے میری امی نے مجھے بڑی مشکل سے پالا پوسہ ہے یہ مکان ہمارا اپنا ہے جسے میرے ابو نے اپنے زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا ہم دو بہنیں ہیں میری دوسری بہن رابیہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے وہ کراچی کی ایک میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میں ہے میں نے بی اے بی اے تک تعلیم حاصل کی ہے اور جوب کی تلاش میں روزانہ گھر سے نکل جاتی کیونکہ ابو کی پینشن آتی تھی وہ بہت کام تھی ہمارا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچر کی جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا تو میں وہاں انٹرویو کے لیے گئی اس سکول کی پرنسپل جو کہ سکول کی مالک بھی تھی بہت ہی خرانٹ قسم کی عورت تھی اس نے مجھے جوب تو دے دی مگر بغیر کسی اپوائنٹمنٹ لیٹر کے زبانی کلامی چنانچہ اگلے دن سے میں نے سکول جوائن کر لی آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ پرنسپل کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام شہروز تھا وہ اکثر سکول آتا جاتا رہتا اور لیڈی ٹیچرز کو بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا اس نے مجھ پر بھی ڈورے ڈالنے کی بہت کوشش کی مگر میں اسے ذرا بھی لیفٹ نہ کرواتی تھی ایک دن میں پرنسپل کے آفیس کئی تو پرنسپل واشروم میں تھی جبکہ شہروز وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہاں مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی اور زبردستی میرا بازو پکڑ لیا میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے موپہ تھپڑ مارا اور گھر چلی آئی کچھ دن گزرے تو پرنسپل سکول لائی پتا چلا ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ گھر پر ہے جب تک وہ صحتیاب نہیں ہو جاتی پرنسپل کی سیٹ پر شہروز بیٹھے گا اگلے دن شہروز نے مجھے آفیس میں بلایا اور کہا پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھر بلایا ہے اور میرے ذمہ کوئی اہم ڈیوٹی لگانا چاہتی ہیں شہروز نے فون ملا کر میری بات پرنسپل صاحبہ سے کروائی وہ مجھے گھر بلا رہی تھی مجھے ابھی تک دو ماہ کی تنخوابی نہیں ملی تھی پرنسپل نے کہا آ کر تنخوابی لے لو میں چاروں نہ چار شہروز کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی آدھے کھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بنگلے میں داخل ہوئی شہروز نے مین گیٹ بند کر دیا اور مجھے کمرے میں لے گیا لیکن وہاں پرنسپل کے بجائے اس کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے جو شکل سے ہی چھٹے ہوئے گنڈے اور بدماش بگڑے ہوئے رئی سادے لگ رہے تھے ان تینوں نے مجھے دبوچ لیا اور سارا دن میری آبرو ریزی کرتے رہے شام کو میں لٹی پٹی گھر آ گئی دو دن کے بعد سکول جا کر پرنسپل کو ساری بات بتائی تنخواب مانگی تو اس نے مجھے اپنے سکول کی ٹیچر ماننے سے انکار کر دیا اور بے عزت کر کے اپنے آفس سے نکالا میں بہت روئی یہاں تک بتا کر کلسوم خاموش ہو گئی اور کہا باقی بات کل بتاؤں گی رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کلسوم کو ان تین بدماشوں نے جکر رکھا ہے اور آبرو ریزی کرنے کے بعد کہہ کہہ لگا رہے ہیں شہروز کہہ رہا تھا میڈم کلسوم یہ تمہارے اس تھپڑ کی سزا ہے جو تم نے مجھے مارا تھا تو اس پر کلسوم بولی میں تمہارے خلاف پولیس میں پرچہ درج کرواؤں گی میڈیا میں جا کر تمہارا پول کھولوں گی شہروز بولا زندہ رہو گی تو کچھ کرو گی نا پھر وہ تینوں مل کر کلسوم کو کلورو فارم سنگھا کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس کو گاڑی میں ڈال کر ریلوے لائن پر پھینک دیتے ہیں پوری رات یہ خواب میں بار بار دیکھتا رہا صبح جب جا گا تو گھر میں صرف کلسوم کی امی تھی جب میں نے کلسوم کا پوچھا تو وہ کہنے لگی بیٹا کلسوم کو مرے ہوئے چھے ماہ ہو چکے ہیں میں حیرانوں پریشان کھڑا رہ گیا اور کہا آنٹی میں کل اس کے ساتھ ہی تو آیا تھا مگر وہ کہنے لگی نہیں بیٹا تم اکیلے آئے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم کلسوم کی امی کا نام شمشاد بیگم تھا میں نے آنٹی شمشاد سے کلسوم کی موت کا پوچھا تو انہوں نے مجھے سب کچھ وہی بتایا جو کلسوم مجھے بتا چکی تھی اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا شمشاد آنٹی نے بتایا کہ کلسوم کی لاش دو ٹکڑوں میں گھر لائی گئی تھی پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا رپورٹ درج کروائی گئی تو کلسوم کی موت کو خودکشی کا کیس قرار دے کر کیس بند کر دیا گیا اگلی رات کلسوم میرے خواب میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی ساجد صاحب میں نے خودکشی نہیں کی تھی مجھے ان تینوں درندوں نے مل کر قتل کیا ہے پلیس آپ ان کو سزا دلوائیں میرے قاتلوں کو سزا دلوائیں وہ تینوں درندے دندناتے پھر رہے ہیں اور کئی اور لڑکیوں کی عزتوں کو داغدار کر چکے ہیں اگلی دن میں کلسوم کی کیس کی جانکاری کے لیے متعلقہ تھانے گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا میرا ایک کالج فیلو دانش اے ایس پی کے یونی فارم میں تھا وہ تھانے کے ریکارڈز وغیرہ چیک کر رہا تھا مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا ساجد تم یہاں خیریت تو ہے نا میں نے اسے اپنے ٹیسٹ انٹرویو کا بتایا تو اس پر وہ بولا ٹھیک ہے مگر تم پولیس ٹیشن کس سلسلے میں آئے ہو تو میں نے کہا لہتگی میں بتاؤں گا کچھ دیر بعد وہ مجھے اکیلے کمرے میں لے گیا پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی میری بات سن کر وہ ششد رہ گیا مجھے دانش نے بتایا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے بطور اے ایس پی پولیس جوائن کی ہے اور ٹریننگ کے بعد ایک ماہ پہلے وہ یہاں پر آیا ہے دانش کے ساتھ کالج میں میری اچھی دوستی تھی میری درخواست پر دانش نے کلسوم کیس کی فائل نکلوائی جس میں روٹین کی کاروائی کر کے کلسوم کی موت کو خودکشی قرار دے کر فائل بند کر دی گئی تھی پھر میرا دوست تانش میرے ہمرا آنٹی شمشات سے ملا ان کی زبانی پوری تفصیل سننے کے بعد ان کی طرف سے ایک ترخواست لکھوا کر کیس کی دوبارہ تفتیش شروع کر دی جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ لکھی تھی اسے ملا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کلسوم کو کلورو فارم سنگھایا گیا تھا تو کوئی بھی انسان بے ہوش ہو کر خودکشی نہیں کر سکتا ڈاکٹر کی اصل ریپورٹ پوسٹ مارٹم کو غائب کر کے دوسری جالے ریپورٹ لگا دی گئی تھی اور یہ سب کچھ پیسے اور اسر و رسوخ کے بل پر کیا گیا تھا دانش نے بڑی محنت سے کیس کی تفتیش کی تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کیے اور شہروز اور اس کے دونوں دوستوں اور پرنسپل کو گرفتار کر لیا ایک اہم انکشاف یہ بھی ہوا کہ شہروز سکول کے پرنسپل کا بھائی نہیں تھا بلکہ ایک دوست تھا پرنسپل ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور شہروز بھائی کے روپ میں اس کو جنسی تسکین پہنچاتا تھا کلسوم کے قتل کیس اور آبرو ریزی میں پرنسپل صاحبہ برابر کی شریک تھی سکول کے دیگر عملے کے بیانات لیے گئے پولیس کے روایتی حربے کے نتیجے میں چاروں مجرموں نے اپنے اپنے جرم کا اطراف کیا اور پھر یہ کیس عدالت میں پیش کر دیا گیا جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کے بیان دیگر گواہوں کے بیانات اور مجرموں کے اقرار جنم کے بعد ان چاروں کو پچیس پچیس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی دانش کی پہلی کامیابی صاف اور شفاف تفتیش کو پولیس کے عالی حکام نے خوب سراہا اور اسے انعام دیا گیا تو اس طرح صفاق مجرمان اپنے کیفرے کردار کو پہنچے اس کاربائی کے دوران میں اسی شہر میں دانش کا مہمان رہا جوب کے لیے ٹیسٹ انٹرویو میں کامیاب ہو گیا اور مجھے ایک بہترین جوب اسی شہر میں مل گئی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے والدین کا انتقال زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جب کلسوم کی قاتلوں کو سزا ہوئی تو آنٹی شمشاد کی آنکھوں میں آسو تھے وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتی تھی کہ میری وجہ سے کلسوم کے قاتل اپنے انجام کو پہنچے اسی رات کلسوم میرے خواب میں آئی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے قاتلوں کو سزا دلوائی ہے اب اس کی روح کو سکون مل گیا اور وہ بہت خوش تھی اسی اسنا میں کلسوم کی چھوٹی بہن رابیہ کا ایم بی بی ایس مکمل ہو گیا اور وہ کراچی سے اپنے شہر لوٹ آئی رابیہ ہو وہو کلسوم کی ہم شکل تھی وہی بولنے کا ہسنے کا انداز کلسوم والا تھا آنٹی شمشاد نے جب رابیہ کو تفصیل سے بتایا کہ میری وجہ سے ہی کلسوم کے قاتل پکڑے گئے ہیں تو وہ بہت ممنون ہوئی میرے والد صاحب کی کچھ زمینیں تھی جو کہ ٹھیکے پر دی ہوئی تھی اب چونکہ مجھے ایک بہت اچھی سرکاری جوب مل گئی تھی تو میں نے اپنے شہر واپس آ کر وہ زمینیں اور اپنے آبائی گھر کو فروخت کر دیا جس سے مجھے اچھی خاصی رقم ملی جو کہ کروڑوں میں تھی میری سرکاری ڈیوٹی جا رہی تھی میں اکثر آنٹی شمشاد کے کھرچکر لگاتا رہتا تھا ایک دن میرے خواب میں کلسوم آئی اور کہنے لگی ساجد تم رابیہ کو اپنے شریک کے حیات بنا لو میرے یہ خواہش پوری کر دو ویسے رابیہ تو مجھے بھی اچھی لگتی تھی پھر ایک دن باتوں باتوں میں آنٹی شمشاد نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کی بات کر دی تو اس طرح کچھ عرصے بعد میرا نکہ رابیہ سے ہو گیا جس سکول میں دو ماہ کلسوم نے ٹیچر کی جوب کی تھی پرنسپل صاحبہ کی گرفتاری کے بعد وہ سکول بند ہو چکا تھا وہ قرائے کی ایک بیلڈنگ تھی جس میں سکول بنایا گیا تھا میں نے بھاگ دوڑ کر کے وہ عمارت خرید لی اور اسے گرا کر ایک ماہر آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوا کر وہاں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کروا دی دو سال کے عرصے کے اندر ایک بہترین اور شاندار ہسپٹل تعمیر ہو گیا اس ہسپٹل کا نام میں نے کلسوم کے نام پر رکھا جس کی انجاج میری بیوی لیڈی ڈاکٹر رابیہ ہے جہاں کلسوم اس کے ابو اور میرے والدین کے سال سواب کے لیے غریبوں اور مستحق مریضوں کا مفتلاج کیا جاتا ہے دانش سے دوستی اور گہری ہو گئی وہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آلہ آہتے پر پہنچ چکا ہے زندگی کے تمام معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں کئی سال بیچ چکے ہیں مگر آج تک اس گتھی کو سلجھا نہیں سکا اور نہ ہی ان پورسرار حالات و واقعات کو سمجھ سکا ہوں کہ کلسوم کی لاش کو دو ٹکڑوں میں دیکھنا پھر اس کا زندہ حالت میں میرے بیگ سمیت مجھے اپنے گھر لے جانا اور اپنی زبانی اپنے ساتھ ہونے والے واقعات سنانا اور خواب میں سب کچھ دیکھنا اس کے قاتلوں کو سزا پانا یہ سب کیا ماجرہ تھا یہ قدرت کا کیسا راز تھا جسے میں آج تک سمجھ نہیں سکا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی زبانی اپنے